نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سمجھار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتپون خبر اپڈیٹ نکل کر آ رہی جس کی سٹیق جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیے گے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ڈبلو ایچو کی چیتاونی سردیوں میں بڑھے گا کرونا کا قہر ملتی ادھر میں بھی ہوگا اضافہ جی ہاں ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن یعنی کہ ڈبلو ایچو نے ایک بار پھر چیتاونی دی ہے کہ آنے والے سردیوں میں یوروپ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں کرونا کا قہر بڑھ جائے گا سنگٹھن نے کہا کہ اس دوران اسپطالوں میں بھرتی ہونے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھے گی اور ملتی ادھر میں بھی اضافہ ہوگا ڈبلو ایچو کے ریجنل ایریکٹر نے کہا کہ سردیوں میں یوروپ بزرگ آبادی کے زیادہ قریب ہوں گے ہم غیر ضروری بھوشوانی نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کی نشتی طروب سے آشنکہ ہے اس دوران زیادہ لوگ اسپطالوں میں بھرتی ہوں گے اور ملتی ادھر بڑھ جائے گی ہنری نے اپنے آنے والے مہینوں میں تین مکہ کاروں پر فوکس کرنے کے لئے کہا ہے ان میں سکولوں کا پھر سے کھلنا سردی زقام کا موسم اور سردیوں کے دوران بزرگوں کی زیادہ موض شامل ہے ان وجہوں سے سنکرمٹ کے گھا تک ہونے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیشوں کو ان کی اس چیتاونی کے مطابق ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دو روپے تک سستہ ہو سکتا ہے پیٹرول کچھے تیل کی قیمت میں آئی چھے پرتیشت کی گراوٹ جی ہاں کرونا کے سنکٹ میں مہگائی نے عام آدمی کے کمر توڑ دی ہے لیکن اب امید لگ رہی ہے کہ اس سے کچھ راحت مل سکتی ہے کیونکہ انتراشت اس طرح پر کچھے تیل کے داموں میں نرمی آئی ہے اور روپے میں مضبوطی لوٹی ہے ایسے میں ایکسپرٹ گھلو لسطر پر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں گراوٹ کا آنمان لگا رہے ہیں ابھی تک کچھے تیل کے دام میں چھے فیصد سے زیادہ گراوٹ آ چکی اس گراوٹ کی پیچھے مک وجہ کچھے تیل کی ڈیمینڈ میں آئی کمی ہے اگر کروڈ آئل میں بیس فیصد کی کمی آتی ہے تو پیٹرول اور ڈیزل میں پانچ فیصد کی کمی کی جا سکتی ہے لہذا پیٹرول اور ڈیزل دو سے تین روپے پرتی لیٹر سستہ ہو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آ رہا ہے نیا قانون اب مکان مالی کی منمانی پر لگے گی لغام جی ہاں قرائے پر رہنے والوں کے لیے کین سرکار جلدی بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے آواز اور شہری معاملوں کے سچو درگا شنکر مشرا نے بتایا ہے کہ ویون راجیوں میں موجود وطمان قرائے قانون قرائے داروں کے حطوں کی رکشہ کے حساب سے بنائے گئے ہیں شہری وکاس منترالے نے جولائی دوہزار انیس میں آدرش قرائے قانون کو جاری کیا تھا جس میں پرستاؤ تھا کہ قرائے میں بدلاؤ کرنے سے تین مہینے پہلے مکان مالک و قرائے دار کو لکھت نوٹس دینا ہوگا ان میں زلہ کلیکٹریٹ کو قرائے عدھکاریوں کے روپے نیوکت کرنے اور قرائے داروں پر سمیں سے عدھک رہنے کی استطیقی میں بھاری جرمانہ لگانے کی وقالت کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سال دوہزار اکیس کی جڑنا کے انصار دیج بھر میں ایک کروڑ دس لاکھ سے ادھک گھر خالی پڑے ہیں کیونکہ لوگ انہیں قرائے پر دینے سے ڈرتے ہیں مشرا نے کہا کہ ان کا منترالہ یہ سنشت کرے گا کہ ایک سال کی بھیتر ہر راج اس آدش قانون کو لاغو کرنے کے لئے ضروری پراودھان کرے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ریلوے نے پلیٹ فارم ٹکٹ کے دام میں کی بڑوتری اب بینہ ٹکٹ پلیٹ فارم کے اندر جائیں گے تو دینا ہوگا بھاری جرمانہ جی ہاں درکشن پسٹیم ریلوے کے پلیٹ فارم ٹکٹوں کی قیمت میں چار سو فیصدی کی وردی کرنے کی گوشنا کی گئی ہے درکشن پسٹیم ریلوے کا کہنا ہے کہ اس قدم سے کرو ناکال میں ریلوے پلیٹ فارم پر بھیڑ بڑھنے سے روکا جا سکے گا چنے ہوئے ریلوے سٹیشنوں پر ٹکٹ کی قیمت دس روپے سے پچاس روپے ہو گئی ہے جو لوگ پہلے اپنے ساتھی سماندھیوں کو ٹرین میں چھوڑنے کے لیے آیا کرتی تھے اب انہیں پلیٹ فارم میں گسنے کے لیے بھی اپنی جیب بھیلی کرنی ہوگی ساتھی اگر کوئی بینہ ٹکٹ کے ریلوے پلیٹ فارم پر پایا گیا تو بھاری بھر کم جرمانہ دینا ہوگا آپ کو بتا دی کہ پلیٹ فارم ٹکٹ سے آپ دو گھنٹے تک پلیٹ فارم پر رہ سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو سی ایم شیوراج کی بڑی گھوشنا بکایا بجلی بل ہوگا ماف جی ہاں کرونا سنکرمن کے بیچ اب امہندر پدیش سرکار نے بڑی گھوشنا کی ہے مکمندری شیوراج سنگھ چوہان نے شکروار کو صوبے کے لوگوں کو راہ دیتے بکایا بجلی کے بل ماف کرنے کا ایلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اب لوگوں کو بکایا بل کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے سرکار اسے پوری طرح سے ماف کرنے جا رہی ہے حالانکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو آنے والے سامنے میں ایک ماہ کا ہی بجلی کا بل بھرنا ہوگا یعنی دوستوں کسی کا دو مہینے کا یا تین مہینے کا یا چھے مہینے کا بجلی کا بل بکایا ہے تو وہ پوری طرح ماف ہوگا اور صرف آنے والے اگلے مہینے کا بل بھرنا ہوگا اس سے راج کے علاقوں لوگوں کو راحت ملے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دھیان دے بچوں کی عمر پانچ سال اور پندرہ سال ہو جائے تو آدھار میں ضرور کرا لے گی کام جی ہیں آدھار کارڈ سے جوڑی ایک اہم بات جو ہر ماں باپ یا قانونی ابی بھاوہ کو دھیان رکھنی چاہیے یہ وہ ہے کہ یدی اپنے بچے کا آدھار کارڈ بنوایا ہے تو اس میں دو بار پانچ سال اور پندرہ سال کے عمر میں کچھ ضروری بدلاؤ کروانے پڑتے ہیں یہ بدلاؤ بچوں کا بائیومیٹرک اپڈیشن کہلاتا ہے یہ انیوار ہے یدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے بچے کو بھارت کا ناکرک نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس کے پاس کسی بھی طرح کا آئیڈی پروف نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں کہ آج کی سمجھ میں آدھار کارڈ کتنا ضروری ہو گیا ہے ایسے میں اگر آپ بائیومیٹرک اپڈیشن نہیں کرواتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایرڈا نے واہن بیما کمپنیوں کو دیا نردیش پردوشن پرمار پتر نہیں ہونے پر بھی دینا ہوگا کلیم جی ہاں واہن مالکوں کے پاس اگر ویرد پردوشن پرمار پتر یعنی کی پی او سی نہیں ہے تب بھی بیما کمپنیوں کو کلیم دینا ہوگا کوویڈ نائنٹین میں ہماری کو دیکھتے ہوئے بیما نیامک ایرڈا نے واہن مالکوں کو رہت دی ہے بھارتی بیما وی نیامک ایوام وکاس پرازیکار یعنی کی ایرڈا نے اس پشت کیا ہے کہ واہن بیما کمپنیاں اس آدھار پر کلیم خارج نہیں کر سکتی کہ واہن کا وید پردوشن پرمار پتر نہیں ہے ایرڈا نے بیان میں کہا ہے کہ اس سمد میں کچھ برامک خبریں آ رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ واہن درگھٹنا کے سمیں اگر وید پردوشن پرمار پتر نہیں ہے تو واہن بیما پولیسی کے تحت کلیم نہیں ملے گا اس خبروں کو خارج کرتے ہوئے بیما نیامک نے کہا ہے کہ وید پردوشن پرمار پتر یعنی کی پی ایو سی نہیں ہونے پر بھی بیما کمپنیوں کو کلیم دینا ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو در کے مارے امریکہ بھاگی چینی ویگیاں نے کہا چین نہیں بنایا کرونا میرے پاس ہے ثبوت بس میری جان بچا لو جی ہاں چین سے ڈر کر امریکہ بھاگی ایک وائرولوجسٹ ڈاکٹر لی مینگ یونگ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کو چین نہیں تیار کیا ہے اور پھر اسے چھپانے کی کوشش بھی کی ہے ڈاکٹر لی مینگ یونگ نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ کرونا وائرس کو چین کی لیب میں ہی تیار کیا گیا تاکہ اسے پوری دنیا میں پھیلائے جائے اور پوری دنیا کی ارثویسہ کو خراب کر دیا جائے اور خود دنیا میں آگے بڑھ جائیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ جو ثبوت پیش کرنا جا رہی ہیں ان سے ویگانک سمودائے سے باہر کے لوگ بھی یہ سمجھ پائیں گے کہ کرونا وائرس کو انسانوں نے ہی تیار کیا ہے بتا دے کہ ڈاکٹر لی مینگ یونگ نے جب کرونا وائرس کے اوپر سٹیڈی شروع کی تب وہ ہانگ کانگ یونیورسٹی میں بطور ریسرچر کام کر رہی تھی اب وہ جان پر خطرہ محسوس ہونے پر امریکہ چلی گئی ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک دو بار مانے کی کوشش کی جا چکی ہے اب امریکہ نے انہیں کسی خفیہ جگہ پر رکھا ہے اور جلد ہی امریکہ ان ثبوتوں کی جانچ کرے گا جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرونا کو چین ہی نے بنایا ہے تو پوری دنیا کے ساتھ مل کر چین پر بڑی کاروائی کرے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کیسا دیش ہے جس نے خود کو اوپر اٹھانے کے لئے کرو لو لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوال کیا ہے اور سبھی دیشوں کو کرونا وائرس سے علج کر اپنے دیش کی ارث ویستہ کو باقی دیشوں کے ارث ویستہ سے زیادہ مضبوط کرنے لگا ہے دوستو ایسے دیش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو تین بینکوں نے لیے یہ بڑے فیصلے دیش کے کروڑوں گراہکوں پر ہوگا اثر جی ہاں بیتے کچھ دنوں سے دیش کے تین بڑے بینکوں نے کچھ اہم فیصلے لیے ہیں یہ تین بینک پرائیوٹ سیکٹر کے آئی سی آئی سی آئی کوٹک مہندرہ اور بینک آف بڑو دا ہے اس فیصلے کا کروڑوں گراہکوں پر اثر ہوگا کیونکہ سارونک چھتر کے بینک آف بڑو دا نے اپنے نیگ رہکوں کے لئے قرض پر رسک پریمیم میں بڑا اتری کر دی ہے آسان بھاشا میں سمجھیں تو نیگ رہکوں کو بینک آف بڑو دا سے قرض لینا مہنگا پڑے گا اور پرائیوٹ سیکٹر کے آئی سی آئی سی آئی بینک نے کسانوں کو قرض دینے کے لئے ایک انوکی پہل کی ہے دراصل بینک سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی کسانوں کی کھیتوں کی تصویروں کا آقلن کرنے کے بعد انہیں لون دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوٹک مہندرہ بینک کے ای ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لئے بھی ڈیویٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی دراصل بینک نے ایس بی آئی کی طرح کارڈلیس نقضی نکالنے کی سویدھا شروع کی ہے اس سویدھا کے لئے گراہکوں کو کوٹک نیٹ بینکنگ یا موبائل بینکنگ ایپ پر لاغ ان کرنا ہوگا یہاں ریجسٹریشن کی پرکڑیا پوری ہوگی اس کے بعد ہی آق کوڈ جنریٹ کر کسی بھی ای ٹی ایم سے کارڈلیس کیش ویڈڑا کر سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو پھر سامنے آیا چین کا اصلی چہرہ لیسی پر ہتھیاروں کے ساتھ دیکھیں سینک جی ہاں ایک بار پھر چین کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے سوتروں کے مطابق لیسی پر چین نئے سری سے ٹکراو کی تیاری کر رہا ہے لیسی پر تینات چین کے سینکوں کے پاس اب ہتھیار نظر آ رہے ہیں کیا چین پر جنگ کا بھو سوار ہے تو جواب ہے ہاں کیونکہ چین کی سازشوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے گلوان پینگونگ میں ہندوستان کے پراکرم سے چین تیل ملایا ہوا ہے اب چین لیسی پر ٹکراو کے نئے سی ریسے تیاری کر رہا ہے یہ چین ہے جو کہ صرف جھوٹ بولتا ہے اور بات چیت بھی کرتا ہے اور بارڈر پر وشفاظ گھات بھی کرتا ہے چین کے خلاف لیسی وار میں بھارتی سینہ ٹاپ پر ہے یہ بات پیلے کو پچھ نہیں رہی ہے شی جنگ پنگ کی سینہ بھارت کے سین اور کوٹنے تک چکروے میں ایسے الچ چکی ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کریں تو کیا کریں یہی وجہ ہے کہ چین ایک طرف باچھیت کی بات کرتا ہے تو دوسری اور لیسی پر اپنے سینہ کو کے سنکھا بڑھا رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آپ گھر خریدنا ہوگا سستا اسٹیم ڈیوٹی کے نام پر نہیں دینی ہوگی موٹی رقم جی ہاں کیندر سرکار نے پروپرٹی ریجسٹریشن پر لگنے والی اسٹیم ڈیوٹی گھٹانے کے مہاراست سرکار کے فیصلے کی تعریف کی ہے ساتھ ہی باقی راجیوں کو بھی پروپرٹی کے خرید وروقت پر اسٹیم ڈیوٹی کم کرنے کی صلاح دی ہے آواز و شہری معاملوں کے منترالے میں سچیف درگا شنکر مشرا نے کہا ہے کہ اس میں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں مانگ بڑھے گی ساتھ ہی عام لوگوں کو سٹیم ڈیوٹی کے نام پر موٹی رقم چکانے سے نجات مل جائے گی اس سے پروپرٹی کی کل لاغت کم ہو جائے گی آسان شبدوں میں سمجھے تو سٹیم ڈیوٹی کے کمی ہونے پر عام خریدار کو گھر کی کم قیمت چکانی ہوگی یعنی اب عام آدمی کے لیے گھر خریدنا سستا ہو جائے گا دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹی جانکاری مل سکے